ایک خاتون نے مجھ سے ان باکس میں اپنے دل کی باتیں کی اس نے بتایا کہ شادی کو انیس سال ہو چکے ہیں بچے بھی ہیں اور ان سالوں میں میں نے اپنے مرد کی صرف عزت ہی دیکھی ہے محبت نہیں دیکھی لگتا ہے میرا کام صرف بچے پالنا اور گھر سنبالنا ہے میرے شوہر ایک ذمہ دار مرد ہیں نوکری کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں لگاوٹ اور محبت والی جگہ خالی ہے ان کو پہلے والی محبت اب نہیں رہی شوہر اپنی بیویوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں سال گرہ یاد رکھتے ہیں پھول لاتے ہیں لیکن میری زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ان سے بات ہوتی رہی خاتون زیادہ بولی جب خوب دل ہلکہ کر چکی تو میں نے پوچھا کیا آپ کے بھی دل کی جگہ خالی ہے کیا آپ بھی اپنے ہم سفر کی طرح بدلی نہیں آپ خود مزاجن کیسی ہیں کبھی آپ نے اظہار محبت کیا اور جواب میں رسپونس نہ ملا ہو کیا آپ نے اتنے سالوں میں ان کی کوئی سال گرہ خود سے منائی کوئی سرپرائز گفت دیا سارے سوالوں کا ایک ہی جواب تھا نہیں پھر میں نے پوچھا آپ آخری بار کب تیار ہوئی تھی ان کے لیے کب نکھرے رنگ کا جوڑا پہن کر کوئی مہتہ سا سپری لگایا تھا بولی شادی کے اولین ہفتوں میں شاید کیا ہو اس سوال کا جواب بھی نفی میں ہی تھا تو میں نے پیار سے سمجھایا اسی طرح کے شکوے تو آپ کے شوہر کو بھی ہوں گے آپ نے تو مجھ سے کہہ لیا یا سہیلیوں کو کہہ لیتی ہوں گی وہ کیسے کہے مرد تو کبھی گیر سے بیوی کی بات نہیں کرتا اور مان تو اس کے بھی ہوتے ہیں کہ دل تو اس کا بھی دھڑکتا ہے اور ترستا ہے ہر مرد محبت کر سکتا ہے اظہار بھی کر سکتا ہے بشرت یہ کہ اسے سازگار حالات مہیا کیے جائیں عورت کے پاس تو محبت کے دھاگوں میں باندھ لینے کی سب سے بڑی طاقت ہے مرد ماں کی محبت میں فطری طور پر بن جاتا ہے بیٹی سے محبت اس کے خون میں شامل ہوتی ہے لیکن بیوی کو کوشش کرنی پڑتی ہے مرد تجدید چاہتا ہے حسن پرست ہے توجہ مانگتا ہے اور ہم عورتیں ہر بار اس کے ہاتھ میں بزلی کے بل اور سو دے لسپ تھما دیتے ہیں کبھی اپنا آپ تھما کر دیکھئے ہاں کوشش ناکام ہو جائے تو پھر گلا بنتا ہے آپ زیادہ نہیں 20 فیصد پہل کر کے دیکھئے سو فیصد نہ بھی ملا سوار تھا آپ ہی لوٹ آنا شروع کیجئے اور ایسے لوٹ آئیے کہ ان کو مکروز کر دیجئے اور خود کو سوار نہ سیکھے آپ کی زندگی خوشکوار ہو جائے گی موسیقی